اپوزیشن اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے اپوزیشن جو ہے وہ ایک میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن ایک ایک میں سمجھتا ہوں کہ نہ تجربہ کار اپوزیشن ملی ہوئی اس حکومت کو جس کو تجربہ نہیں ہے اپوزیشن کرنے کا اگر تجربہ کار اپوزیشن ہوتی سنجیدہ اپوزیشن ہوتی تو حکومت کو بہت ٹاف ٹائم دیتی یہ اپوزیشن جو ہے وہ ٹاف ٹائم نہیں دیسے کہ اپوزیشن جو اکانومی کے ہیں بیروزگاری کے ہیں مہنگائی کے ہیں لوگ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ابھی اپنے جو ہے وہ جیسے اپنے کا آوائل دن میں ہے تو حکومت کیا ریلیف لوگوں کو دیتی ہے سرے ویلز اب دوزر تیرہ سے دوزر سترہ تک بھی یہی اپوزیشن تھی اور اس وقت بڑی تگری انہوں نے اپوزیشن کی دھرنا بھی دیا اور ایسی اپوزیشن کی کہ پھر اگلے ٹینورمنٹ کی حکومت تھی تو اس وقت آپ کو کمزور کیوں لگ رہے ہیں جب ایک بڑا اڈیا لیجر سے نکلتا ہے وہ اپنی ایک بیان جاری کرتا ہے دوسرا اس کے اپوزیشن کرتا ہے تیسرا اس کے اپوزیشن کرتا ہے لہٰذا پانچ قسم کے بیانات دینا وہ آپ کے سامنے ہیں کہ پانچ پانچ قسم کے بیانات آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی انٹرلر ان کے بہت سے مسئلے مسائل چل رہے ہیں آنے در چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس قسم کے ٹوٹ پوٹ کے شکار ہوتی ہے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں لہذا آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا دوسرا تیرہ سے اٹھارہ واری جو اپوزیشن ہیں وہ دوسری تھی آج کے اپوزیشن جو ہے دوسری ہے آج بھی اگر وہ اتجاز کرنا چاہے ان کا جمہوری حق ہے لیکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں قانون کو اگر ہاتھ میں لیں گے تو قانون کے ساتھ بلکل جو ہے وہ سنجیدہ طور پر جو ہے سیریسلی ان کے ساتھ مرداز ہوگا لیکن فیلز اب یہ جتنے بھی تقسیم ہے یا جو بھی ان کے اندرونی معاملات ہیں اس کے باوجود بھی منڈیٹ کے حساب سے اگر آپ بات کریں تو سب سے زیادہ منڈیٹ انہی کو ملا اور اس سے بھی زیادہ کا وہ کلیم کرتے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں پچاس فیصد منڈیٹ ان کا چھوڑا لیا گیا اور اب مخصوص نششتے بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور دیگر جماعتوں میں ان کی تقسیم کی جاری ہیں تو بیرحال منڈیٹ تو ان کے پاس ہے پھر عوام نے انہیں اتنے مسائل کے باوجود ووٹ کیسے دے دیئے دیکھیں اور میں کہوں کہ میں اتنی سیٹے جیتا ہوں تو آپ مانیں گے یہ باتیں کرنا کہ میں اتنی سیٹے جیت چکا مجھ سے منڈیٹ شین لے گیا ہے اس طرح تو ان کے اپنے اتحادی اس وقت جو نئے ان کے اتحادی بنے ہیں یا دوست بنے ہیں جو بھی ہیں مولانا فضل رمان کہتا ہے کہ میرے بھی منڈیٹ چورائے گئے خیبر و بخواہ میں اور ان کا منڈیٹ خود مولانا صاحب کی بات مان لی جائے کہ ان کا منڈیٹ چورائے گیا ہے تو کس کو دیا گیا ہے یہ نہیں کو دیا گیا ہے تو پھر تو اقریب نہیں کر سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ خیبر و بخواہ میں جو الیکشن ہوئے وہ حلال ہے باقی پورے پاکستان میں جو الیکشن وہ حرام ہے تو ایسے نہیں ہو سکتا جدر آپ جیتے ہیں وہ تو حلال ہو گیا باقی حرام ہے تو ایسے چیزیں نہیں ہو سکتی ہے منڈیٹ شوری نہیں ہوا کسی قسم کے ان کو تحفظات ہیں فورمز موجود ہیں وہاں پر جا کے شکایت کرے ہیں یہاں پر فیصل آتا ہے تو ویلنگوڈ اگر نہیں آتا تو پھر اگر یہ بولیں کہ میں بھی بولوں گا ہماری بھی ایک سو دو سو سیٹے بندی تھی اور وہ دو سو سیٹے نہیں دی گئی ہیں تو پھر یہ کیا مطلب ہے اب وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک سو سو سیٹے جیتے ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا باتیں کرنا لیکن فیصل باب حاصل شدہ جو منڈیٹ ہے ان کا بانوے سیٹز تک بھی رکھیں تو بانوے سیٹے بھی سب سے زیادہ ہی ہیں اتنی نہ پیپلز پارٹی کیا ہی نہ نون لیک کیا ہی ان آزاد امیدواروں نے جن کو پی ٹی آئی کی سپورٹ تھی بانوے سیٹے لی لیں لے لی ہے نا حکومت تو نہیں بنا سکے ان کی دیکھیں ان کی یہی ہٹ درمی ان کی نون پولٹیکل ویشن جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمیں ایک نا تجربکار اپوزیشن ملیا اور اچھی بات ہے کہ نا تجربکار بھی ہیں اور نا اہل بھی ہیں اس لیے یہ چیزیں ہیں اگر یہ اہل ہوتے اور تجربکار ہوتے تو شاید یہ حکومت متوجس ہو تو یہ ایب کے بعد اگر سڑکوں پر آتے ہیں کوئی تحریک کوئی اتجاج شروع ہوتا مولانا صاحب بھی اگر ان کے ساتھ ہی سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو پھر تو حکومت کے لیے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے چونکہ بڑی سٹریٹ پاوار ہے مولانا صاحب کے پاس بھی ان کے پاس بھی سڑکوں پر تو یہ لوگوں کو نکال کر لے آتے ہیں کیوں آئیں گے سڑکوں پر کیا حکومت نے کیا بیواری جسڑکوں پر روسی بادی ان کے جمہوری حق ہے بلکو یہ سڑکوں پر جہاں پر ریزرب سیٹوں کی آپ نے بات کی آج پی شاہ اور ہائی کور کے تفصیلی خیصل آ چکا ہے یہ ایک ازاد گروپ تھا ایک ازاد گروپ جو ہے وہ ایک جماعت میں شامل ہوا اس جماعت کی اپنے سربراہ نے خود اپنی پارٹی پر الیکشن نہیں لڑا وہ خود ازاد اسے سے الیکشن لڑے انہوں نے نومینیشن پیپر کسی کی لسٹ جو ہے وہ نہیں دی کہ میری یہ ریزرب سیٹوں کی لسٹ ہے ان کو اعتماد ہی نہیں تھا اپنی پارٹی کی اوپر اپنے اوپر کہ میں اتنی سیٹیں شاید جیت ہوں کہ مجھے یہ ریزرب سیٹ ملے نہ انہوں نے ریزرب سیٹ کے لیے جو ہے لسٹیں دی ہیں نہ نومینیشن پیپر جمع کر رہے ہیں لہٰذا ان کو کوئی حق نہیں بند تھا کہ ان کو ریزرب سیٹیں ملے یہی میں کہہ دوں گے ناہلی اور ناہلی کی ہے اپوزیشن کی اگر یہ اہل ہوتے اور لائق ہوتے تو کوئی ایسی جماعت میں شاید جہاں پر ریزرب سیٹیں بھی ہوتی ہیں لہذا ان کی ناہلی اور ناہلی تو یہی ثابت کر دے اور جو جو ایونٹس خوزر ہیں یہ ساری اپنی ناہلی اور ناہلی کی وجہ سے ان کی آگ میں نہیں آئی ہیں اگر یہ تکڑے ہوتے اور اہل ہوتے تو بہت سے فیصلے شاید گھر میں بھی آجاتے ہیں صحیح تو چلیں فیصل صاحب آپ کہنے کہ ان کی تو چار پانچ الگ الگ سمتیں ہیں لیکن یہ جو حکومت میں شامل تمام اتحادی جماعتیں ہیں اور آپ تو ایس سپورٹر ساتھ ہیں ظاہر ہے آپ عملی طور پر حکومت کا پارٹ نہیں ہے تو ان تمام جماعتوں کی سمت ایک ہی ہے چونکہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کچھ عرصے پہلے جب پرائیوٹائزیشن کی بات ہوئی تو آپ کو ایک الگ موقف سامنے آیا اور آپ اس پر حکومت کو کنونس بھی کرنا چاہتے ہیں چیئرمن ارسا والا معاملہ آیا آپ نے اس کو ریورس کروا دیا تو حکومت ایک قدم اٹھاتی ہے آپ اس کو واپس پیچھے ہی دھکیل دیتے ہیں چیئرمن ارسا کا جو ایشو تھا وہ ایک بڑا سنجید ایشو تھا جس میں ایک غلط فیصلہ ہوا تھا ہم نے وزیراعظم صاحب کو اس کو اوپر جو ہے اپڈیٹ کیا وزیراعظم صاحب خود ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا جب ان کو اس چیز کا علم ہوا تو انہوں نے اپنا فیصلہ واپس کیا جہاں تک پرائیوٹائزیشن کی بات ہے پاکستان بھی بس پارٹی کا اپنے ایک موقف ہے پی ایم ایلن کے اپنے ایک موقف ہے اور ہم اپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کال نکالیں گے ہم میڈیا کے ذریعے بات نہیں کریں بلکہ ہم ایک روسٹی ایوال بیٹھ کر ہم کوشش کریں گے کہ ہم حکومت کو کینوینز کریں یا وہ ہمیں کینوینز کریں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ پہ کریں جو چیزیں بھی انشاءاللہ ہم بیٹھ مل ویٹھ کرو اس مسئلے کال نکالیں گے یعنی کسی ایک جماعت کو تو اپنی پوزیشن پرائیوٹائزیشن کے معاملے پر چھوڑنی پڑے گی چونکہ دونوں کا بلکل ون ایٹی ڈگری کا اپوزیٹ موقف ہے آپ چاہتے ہیں پرائیوٹائزیشن ناؤ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت اداروں کو چلائے جائے اور حکومت نئے منسٹر نئے فیننس منسٹر کو لائی شاید اسی لیے کہ وہ جلدی جلدی پرائیوٹائزیشن کریں اور تین چار اداروں کو تو وہ کم از کم ایک دو سال میں پرائیوٹائز کری دیں کیا آپ پتہ درمیان ہی کوئی ایسا رسطہ نکل ہے جس پہ ہماری باز بھی مان دی جائے ان کی باز بھی مان دی جائے تو ایسا بھی کوئی رسطہ نکل سکتا ہے بیٹھ کی مسئلے کال نکلتا ہے تو میں پھر امید ہوں کہ انشاءاللہ بیٹھ کر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے